چیپٹر نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس میں چپٹر کی تفصیل تمام ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں گے اور گرامر کے بارے میں بھی کچھ سوال بتائیں گے کہ اس کو کس طرح استعمال ہوگی اور گرامر کی مین مین چیزیں بھی ایکسپلین کر کے بتائیں گے تاکہ گرامر کی آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ سکے اور آپ کی تیاری بہتر ہو سکے چلے تو شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 32 سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے لئے اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ گر بیٹھے ایپی ایس ٹاپک کی اچھی تیاری کر کے کامیاب ہو سکے چلے تو شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 32 سے چیپٹر نمبر 32 کا نام ہے فکنال اینن فکنال اینن کملی کلینڈر کا دن کملی کلینڈر کا دن فکنال اے کملی کلینڈر کے دن سمگے تانگل سمگے تانگل ڈش کا نام ہے سمگے تانگل ایک ڈش کا نام ہے گرم ڈش ہے گرم کھانوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے بھگویا کھاتے ہیں فکنال اینن سمگے تانگل مھگویا کملی کلینڈر کے دن پر سمگے تانگ ڈش مھگویا کھاتے ہیں کھاتے ہیں آگے آجے تھےوائل تھےوائل کا پہلا سوال ہے اونل آج اونل آج چھومشم منیونن چھومشم دپیہر کا منیونن منیو اونل چھومشم منیونن آج دپیہر کا منیو سمگے تانگ ای نیو سمگے تانگ ہے نا ای نیو گرمڈ ہڈانگی کے لیے اظہار کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے کسی ہرانگی کا ایمپریشن ظاہر کرنے کے لیے نیو گرمڈ کا استعمال ہوتا ہے اس نے بولے اونل چھومشم آج دپیہر کا منیونن منیو سمگے تانگ ای نیو سمگے تانگ ہے نا آگے ریحان کا ریحان شینا ریحان شینا ریحان صاحب اونرن آج اونرن آج فوکنالیا کملی گلندر کا دن ہے آج کملی گلندر کا دن ہے ہنگک سارمدرین ہنگک کوریان سارمدرین لوگ ہنگک سارمدرین کوریان لوگ فوکنالے فوکنالے کملی گلندر کے دن پر سمگے تانگل سمگے تانگل گرم کھانا ڈش کا نام مگویا کھاتے ہیں اس نے کہا ہے کہ ریحان صاحب اونل پھوکنا لیو آج کملیک لندر کا دن ہے ہنگوک سارمدرین کورین لوگ پھوکنا لے پھوکنا لے کملیک لندر کے دن پر سمگے تنگل موگویو سمگے تنگل کھاتے ہیں آگے اس نے اگلا سوال چھونگ ملیو واقعی چھونگ ملیو واقعی نلچی گا موسم تھوندے گرم ہوتا ہے لیکن وے توگون کیوں گرم کھانے کیوں گرم امشگل کھانے کیوں زیادہ گرم کھانے موگویو کھاتے ہیں کیوں زیادہ گرم کھانے کھاتے ہیں چھونگ ملیو واقعی نلچی گا تھوندے موسم گرم ہوتے ہوئے بھی لیکن وے گون وے توگون کیوں گرم امشگل کھانے موگویو کھاتے ہیں کیوں گرم کھانے کھاتے ہیں آگے یورم گرمیوں کے موسم میں توگون گرم کھانے توگون امشگل گرم کھانے امشگل کھانے یورم توگون گرمیوں میں گرم کھانے موگو میون کھاؤ تو موگو میون کھاؤ تو مومی جسم کو تاتت ہے چوسو تاتت ہے جوسو ہلکا گرم ہونے کی وجہ سے تھوویرل گرمی ایگل سویسو شکست دے سکتے ہیں ایگل سویسو شکست دے سکتے ہیں گرمیوں میں گرم کھانے کھاؤ تو جسم مومیرل جسم تاتت ہے چوسو تاتت ہے جوسو گرم ہونے کی وجہ سے تھوویرل گرمی کو ایگل سویسو شکست دے سکتے ہیں آگے اگلی لائن کھرے ہو واقعی کھرے ہو واقعی یوجم چھو دو آج گل میں بھی یوجم چھو دو آج گل میں بھی نومو بہت نومو بہت بہت ثووا سو بہت گرمی کی وجہ سے نومو ثووا سو بہت گرمی کی وجہ سے ہمی اپسنندے ہمی طاقت اپسنندے نہیں ہے چھل تھویسنےوں اچھے سے کرتا ہوں چھل تھویسنےوں اچھے سے کرتا ہوں اس نے کہا کہ واقعی آج کل میں بھی زیادہ گرمی کی وجہ سے طاقت نہیں ہے اچھے سے کرتا ہوں آگے نیچے دیکھیں نیو وکیبلری کے کچھ لفظ ہے فوکنل کہتے ہیں کملی کلینڈر کے دن کو اور اس کے نیچے ہے تھوویرل اگیدہ گرمی کو شکست دینا آگے سمگے تنگ ڈش کا نام ہے آگے ہیمی اپتہ طاقت نہ ہونا ہیمی طاقت اپتہ نہ ہونا آگے آجے وکیبلری پہ وکیبلری کا ٹائیڈل ہے کھے جل سیزن امشک کھانے کھے جل امشک سیزن کے کھانے آگے یہ پہلی تصویر ہے تو گپدہ گرم زیادہ گرم تو گپدہ زیادہ گرم گرم چھا دا چھا گپدہ تھنڈے چھا دا تھنڈے چھا گپدہ تھنڈے گرم اور تھنڈے کھانے آگے یہ نیچے لکھایا یورم امشک گرمیوں کے کھانے یورم امشک گرمیوں کے کھانے پہلی ڈش کا نام ہے سمگے تنگ یہ آپ اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر میں مڑگی کے اندر وہ جو چیزیں ڈال کے ڈش بناتے ہیں یہ وہ والی ڈش ہے اس سے آگے ہیں ننگ میون یہ نوڈلز ٹائپ ہے سوپ اور نوڈلز مکس کار کے جو ہوتی ہے ڈش ہے آگے یہ کونگوک سو کونگوک سو یہ بھی نوڈلز ہے نوڈل ٹائپ بنے ہوتے ہیں وہ گرم تھے اور یہ تھنڈے آگے پھت پھنگ سو سویڈ ڈش ہے پھت پھنگ سو سویڈ ڈش ہے آگے پھت جوک پھت جوک ہڑی سبزیوں والا سوپ یہ اوپر ڈش ہے تصویر بنی ہوئی ہے یہ ہے کھول امشک کھول موسم سرما کے امشگن کھانے کھول امشک سرجیوں کے کھانے پھت جوک ہے چن پانگ نیچے والی لائن چن پانگ ڈبر روٹی آگے ہوتک ہوتک میٹھی روٹی پیزا پیزا بھی کہہ سکتے ہیں اور میٹھی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں اوپر تصویر سے دیکھ لیں آگے اوپر والی تصویر ہے کھونگو کھوما کھونگو کھوما کھونگو کھوما یہ ڈبر روٹی سویڈ پٹاٹو ٹھیک ہے یہ آپ نے اوپر تصویریں دیکھ لینی ہے یہ ڈشوں کے نام ہے آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف آ اور نن یہ گرامر ہے یہ گرامر جو ہے نا واولز اور ریول کے ساتھ نیون لگے گا واول اور ریول کے ساتھ نیون لگے گا یہ جو بریکٹ کے باہر ہے اور ریول کے علاوہ کانسننٹ کے ساتھ ان لگے گا یہ کمپلیٹ ان لگاتے ہیں اب آپ کو اس کی مثال بھی آگے بتائیں گے ریہان شینن ریہان صاحب پھے گا پیٹ ریہان شینن ریہان صاحب پھے گا پیٹ مانی اپھائیو مانی زیادہ اپھائیو درد کر رہا ہے ریہان صاحب پیٹ بہت درد کر رہا ہے آگے تھوڑی در پہلے آگے تھوڑی در پہلے چھن کھوشن چھن کھوشن تھنڈی چیزیں مانی زیادہ مانی زیادہ آگے چھن کھوشن تھوڑی در پہلے تھنڈی چیزیں مانی زیادہ مگو سو کھانے کی وجہ سے مگو سو کھانے کی وجہ سے مانی مگو سو زیادہ کھانے کی وجہ سے کھرون خود کھتا ہے ایسا ہوتا لگتا ہے خرون خود کرتا ہے ایسا ہوتا لگتا ہے آگے سوال نمبر دو نوگا چمنشی اے او چمن صاحب کون ہے چھوگی وہاں چھوگی وہاں کیگا چھاگن ہے چھوگی کیگا چھاگن وہاں چھوٹے قدبالا سارمی اے اے او شخص ہے چھوگی کیگا چھاگن چھوگی کیگا وہاں چھوٹے چھوٹے قدبالا سارمی اے 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 شخص ہے آگے ای کھنچوے یہاں قریب ماشیسنن ماشیسنن مزیدار ای کھنچوے ماشیسنن یہاں قریب مزیدار شکتانگی اپسا یو شکتانگی ہوتل ریسٹورنٹ اپسویو نہیں ہے شکتانگی اپسویو ریسٹورنٹ نہیں ہے سیاؤل شکتانگی سیاؤل شکتانگی سیاؤل ریسٹورنٹ خواہ فوسیو جا کر دیکھیں سیاؤل شکتانگی سیاؤل ریسٹورنٹ خواہ فوسیو خواہ جا کر فوسیو دیکھیں سیاؤل ریسٹورنٹ جا کر دیکھیں یہ یونسپ مشک پریکٹس ہے اب ہم آپ کو اس کی پریکٹس اور گرامر کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتے ہیں ساجنے تصویر ماجنن درست فیوہن اظہار درست تصویر کا اظہار پھوگی ایسو پھوگی مثال ایسو میں سے کھولا چن کر نوسیو لگائیں مثال میں سے چن کر لگائیں اب دیکھیں کہ یہاں تصویریں ہیں تو آپ نے ان تصویروں کے مطابق کیے نیچے پریکٹس کے طور پر یہ نیچے آپ نے جو ڈشوں کے نام پیچھے پڑے ہیں وہی ان کے آنسر چن کے لگانے ہیں اب نیچے چلتے ہیں ہم آپ کو گرامر کے بارے میں سمجھاتے ہیں پھن کھانے کھالی جگہ ماجنن درست فیوہن اظہار پھوگی ایسو مثال میں سے کھولا چن کر اور نیون اور نیون ال سائنگ ایسو استعمال کر کے تھیور المقالمہ تھیور المقالمہ وانسونگ ہاسیو مکمل کریں اب ہم آپ کو گرامر کے سوالوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اگر پہلا سوال ہے اونل اونل کس شکتانگ کون سے اونل شکتانگ کھل کوئے ہو کون سے ہوتل میں چلیں اونل کس شکتانگ ریسٹورن میں کھل کوئے ہو چلیں اگر اب آپ نے ان اور نیون ان اور نیون والی اس میں جو اینا گرامر لگانی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی والی کہاں لگے گی چھوگی وہاں سارمی لوگ چھوگی وہاں سارمی لوگ اگر ڈیش شکتانگ تھرو کھائے ہو شکتانگ ریسٹورن میں تھرو کھائے ہو جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں وہاں لوگ چھوگی سارمی وہاں لوگ ڈیش شکتانگ ریسٹورن میں تھرو کھائے ہو داخل ہوتے ہیں جاتے ہیں اب نیچے تین اپشن دیئے ہوئے ہیں پہلا اپشن تھا تاتت تھادا ہلکا گرم یہ والا تو نہیں لگ سکتا چھادا تھنڈا یہ بھی نہیں لگ سکتا اگر مندہ یہ والا لگے گا مندہ زیادہ اگر پہلا سوال تھا کہ چھوگی سارمی وہاں شخص دیاش شکتانگ تھرو کھائو داخل ہو کر جاتے ہیں وہاں لوگ زیادہ داخل ہو کر جاتے ہیں نیچے گرامر تھا لفظ اس میں لگنے والا تھا مندہ مندہ اور مندہ کا دا ہٹا کے ہم ان لگیں گے ان لگے گا مندہ کا دا ہٹا کے ان لگے گا مانن ادھر لگے گا مانن چھوگی سارمی وہاں شخص مانن زیادہ شکتانگ شکتانگ ریسٹورن میں تھرو کھائو داخل ہوتے ہیں یہاں مانن لگے گا دا ہٹا کے ان لگے گا آگے سوال نمبر دو موسن امشگن کون سا کھانا مغل کھائو کھانا ہے موسن امشگن مغل کھائو کون سا کھانا کھانا ہے اونرل آج چھویو نکا تھنڈ ہے چونکہ اونرل آج چھویو نکا تھنڈ ہے چونکہ ڈیش امشگل امشگل کھانے مغویو کھانا شپھویو چاہتا ہوں امشگل مغو شپھویو کھانے کھانا چاہتا ہوں اب دیکھیں کہ اس میں کون سے بھلا لگے گا اس میں لگے گا تاتت ہادا تاتت ہادا ہلکے گرم آج اس نے کہا کہ آج تھنڈ ہے چونکہ ہلکے گرم کھانے کھانا چاہتا ہوں تاتت ہادا تاتت ہادا داہٹ آ کے ہن لگے گا تاتت ہن یہاں لگے گا تاتت ہن اونرل چھویو نکا آج تھنڈ ہے چونکہ تاتت ہان تاتت ہن ہلکے گرم امشگل کھانے مغو شپھویو کھانا چاہتا ہوں آگے آجے سوال نمبر تین پہ اوڈی اپھائیو کہاں درد ہے اوڈی کہاں اپھائیو درد ہے آگے اس نے جواب دیئے آقا تھوڑ در پہلے آقا تھوڑ در پہلے ڈیاش امشگل کھانے امشگل کھانے مغو سو کھانے کی وجہ سے مغو سو کھانے کی وجہ سے پیدلی پیٹ نہ وہ سویو خراب ہو گیا ہے درد ہو رہی ہے پیٹ میں خراب ہو گیا ہے یہاں نہ سویو نہ سویو درد کر رہا ہے خراب ہو گیا ہے آگے اب ادھر چھادہ ایک لفظ بچ گیا ہے وہی لگے گا چھادہ کا دا ہٹا آگے اب ادھر لگے گا چھانے آقا چھانے تھوڑ در پہلے امشگل کھانے مغو مون تھنڈے کھانے کھانے کی وجہ سے پیدلی پیٹ نہ سویو خراب ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اچھی تیاری کر سکے موسیقی موسیقی موسیقی